بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خدا اپنی ناراضگی ختم کر دے مکہ اور مدینہ کی میزبانی ہمیں لوٹا دے ناظرین اکرام یہ وہ الفاظ ہیں جو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کس نے کہے اور کیوں کہے ناظرین اکرام سعودی عرب اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی 21 سدی کی سلطنت عثمانیہ کا کھیل شروع طیب اردگان کی خلافت عثمانیہ بحال کرنے کی تیاریاں عربوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیا اب سعودی عرب پر ترکی حکومت کرے گا تیل کے بہران میں گھرے محمد بن سلمان کے لیے الارمنگ سیچویشن کیا پسے پردہ پاکستان اور ترکی کے درمیان کوئی اہم معایدہ تیپ آ گیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر طیب اردگان اور عمران خان ایک پیج پر مودی اور امریکہ کی دوڑیں لگ گئیں طیب اردگان کو قتل کروانے اور آئندہ الیکشن میں اردگان کو راستے سے ہٹانے کی تیاریاں مکمل یورپ امریکہ اسرائیل اور مودی دوہزار تئیس سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کیا دوہزار تئیس کے بعد پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان اور ترکی اچانک کیسے پوری دنیا میں حلچل مچا رہے ہیں ڈراما سیریل ارتغل کے خلاف کیوں سازشیں کی جا رہی ہیں پاکستان اور ترکی دونوں مل کر انقریب دنیا کو کون سا بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں ناظرین اکرام یہ سب کچھ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ناظرین اکرام ترکی اور پاکستان نے مل کر پوری دنیا میں بسنے والی غیر مسلم طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ہاں لبتہ اس مشن میں جو کوئی بھی مسلم ملک کسی غیر مسلم آقا کے ساتھ مل کر مشن اسلام کو فیل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ضرور راستے سے ہٹا دیا جائے گا خلافت عثمانیہ کے اس دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک دفعہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے محاذ تیار کر لیے جائیں تاکہ مسلمان و مالک کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نکال دیا جائے ناظرین اکرام موجودہ دور میں جیسے مسلمانوں کو بے دردی سے کچھلا جا رہا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی آج آپ بھارت کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کیسے کیسے مظالم ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی آواز اٹھانے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ناظرین اکرام یہودی کا اگر ایک کتہ بھی کسی دوسرے ملک میں مار جائے تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے لیکن دیر آیا درست آیا مسلمانوں کو بڑی زبردست لیڈرشپ مل گئی ہے اب وقت بدل گیا ہے ایک دفعہ پھر اکیسویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی گئی ہے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے ایسے میں مسلمان حکمرانوں نے بھی اپنے گھوڑے سنبھال لیے ہیں اب یہ گھوڑے کب کس پر چڑ دوڑیں بہت جلد آپ کو پتا چل جائے گا صورتحال بڑی زبردست اور مسلمانوں کے اب اچھے دن شروع ہونے والے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ماضی کی خلافت عثمانیہ کا آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس کا براہ راست تعلق 21 صدی کے ساتھ ہے کیونکہ جو پابندیاں ترکی پر لگائی گئی تھی وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی برطانیہ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ ایک معایدہ کیا وہ معایدہ پانچ شرائط پر مبنی تھا یہ معایدہ آج بھی فرانس کے اندر موجود ہے اس معایدے سے ترکی کو اپنی حدود میں قید کر دیا گیا تھا ناظرین اکرام اس معایدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کا نام و نشان رستے سے ہٹا دیا جائے گا پھر کیا تھا جلاب وطن کیا گیا ان کے اساسے ضبط کر لیے گئے ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور اس میں سے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ تیل نہیں نکال سکتا مادنیات نہیں نکال سکتا ترکی پیٹرول کے لیے ڈریلنگ نہیں کرے گا وہ صرف باہر سے پیٹرول خریدے گا اس کے علاوہ ترکی کی بندرگاہ کو بین الاقوامی بندرگاہ قرار دیا گیا جو بحری جہاز ترکی اور جو بحری جہاز ترکی سے گزریں گے ان سے ترکی کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا یہ معایدہ سو سال کے لیے تیپ آ گیا تھا اور ترکی نے اس معایدے کی خلاف ورزی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ جب بھی ترک لوگ عمرہ یا حاج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک نقشہ ہوتا ہے جو کہ حجاز مقدس کا ہے ترکوں نے بہت لمبے عرصے حرمین شریفین میں آنے والوں کی میز بانی کی ہے اس لیے جب بھی سعودی حکومت حجاز مقدسہ میں کوئی تعمیراتی کام کرتی ہے تو ترک لوگ وہاں سے تبدیل ہونے والی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو اٹھا کر اپنے ساتھ ترکی لے جاتے ہیں اس کے بعد ان اشیاء کو ترکی میں موجود ایک اجائب گھر میں رکھا جاتا ہے جو کہ استمبول میں موجود ہے اس کام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ترکوں کے سپرد سوا چھے سو سال تک رکھی ہے ترکوں کو یہاں تک پتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کس جگہ موجود ہے وہ سعودی عرب کے نقشے پر کمپاس رکھتے ہیں اور اتنے قدم چل کر وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں ترک آج بھی خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا خدا اپنی ناراضگی کو ختم کر دے جو میزوانی کا شرف ہمارے پاس تھا وہ ہمیں لوٹا دے اب سو سال ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد ترکی نے تیل کی ڈریلنگ کرنی شروع کر دی ہے اس ڈریلنگ کے بعد تیل کی پیداوار میں ترکی خود کفیل ہو جائے گا دوسرا ترکی فاس فورس کے سمندر میں ٹیکس لگائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاریوں میں ہے جس کا نام استمبول کینال رکھا گیا ہے اس نہر سے دنیا کے تقریبا سارے جہازوں کو گزرنا پڑے گا جس سے ترکی اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردگان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے جہاں پر بھی مسلم مخالف کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھرپور انداز میں آواز بلند کرتے ہیں ترکی کی کوشش ہے کہ فلسطین سمیت دنیا بھار کے مسلمانوں کا مقدمہ اچھے انداز میں لڑا جائے ترکی ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہا ہے اس میں معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے چین کے ساتھ ترکی کے تعلقات دوستانہ ہوتے جا رہے ہیں اب خلافت عثمانیہ کا یہ سو سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے جس کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان بھرپور تیاری کر چکے ہیں اور اس کے لیے پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے ناظرین اکرام یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس تمام معاملے میں اردگان پاکستان کو خاص اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ کسی بھی بڑی لڑائی میں ان کو واحد اسلامی جوہری طاقت پاکستان کا ساتھ ضرور چاہیے ہوگا یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان نے اپنے حالیات دورہ پاکستان میں ترکی اور پاکستان کو ایک قوم کا درجہ دینے کا فیصلہ سنایا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دو ملک ایک بڑی طاقت بننے جا رہے ہیں جس میں مودی اور ٹرمپ کے نیدیں حرام کر دی ہیں ایک قوم کے درجے کی وجہ سے پاکستان پر حملہ ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا اگر بھارت کسی وجہ سے بھی پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ترکی ایک قوم کے درجے کی وجہ سے خلیج فارس میں اپنی بحری بیڑوں کی مدد سے بھارت پر حملہ کر دے گا کیونکہ ترکی کے لیے بھارت پر حملہ کرنے کا کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے سمندری راستے کی مدد سے ترکی بھارت کو برباد کر سکتا ہے اسی وجہ سے مودی پریشان ہے وہ دھمکیاں تو ضرور دیتا ہے لیکن پاکستان پر حملہ کرنے کی ہماکت کسی صورت نہیں کر سکتا ٹرمپ بیچارہ اس وقت بری طرح پھنسا بیٹھا ہے ظاہری سی بات ہے اگر باپ پریشان ہو تو اس کا ناجائز بیٹا مودی کیسے خوش رہ سکتا ہے اس وقت دونوں کی حالات قابل رحم ہیں دونوں کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سن رہا امریکہ چین سے کچھ کہے تو چین آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ تیل کی پیداوار کم کر دو تو محمد بن سلمان نے ایک نہ سنی اب ٹرمپ کرے تو کیا کرے اس نے سعودی عرب کو دھمکی دیتے ہوئے اپنا دفاعی آلات پر مبنی تمام سسٹم عرب سے ہٹا لیا ہے سعودی عرب خود اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے حاج عمرے کی اس سال کوئی کمائی نہیں ہوئی عالمی وبا کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہیں ایسے تمام حالات میں اگر دیکھا جائے تو ترکی ایک دفعہ پھر نمبر ون ملک بن چکا ہے در حقیقت دو ہزار تئیس نہ صرف ترکی بلکہ عالم اسلام کے لیے آزادی کا سال ہوگا ترکی اپنا تیل پیدا کرے گا اور اپنے برادر ممالک کو سپورٹ کرے گا یورپی ممالک سے اپنے بحری جہاز استعمال کرنے پر ٹیکس وصول کرنا شروع کرے گا یوں سمجھ لیں ایک ایسا وقت شروع ہونے والا ہے کہ ترکی دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا ایک ایسا مسلمان ملک جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا دکھ درد رکھنے والا ملک ہے تیب اردگان تمام منصوبوں کے بعد سعودی عرب سمیت دیگر عرب مالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کے خلاف فرانس متحدہ عرب امارات سمیت دیگر یہودی سازشیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ترکی کی حکمرانی دور جدید میں اتنی آسان نہیں ہوگی اس کے لیے اسے لازمی دیگر ممالک کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں لڑنی پڑ سکتی ہیں جس میں پاکستان اس کی مدد کرے گا ناظرین اکرام ہماری دعا ہے کہ ایسا وقت ضرور آئے اور ہمارا یقین بھی ہے کہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے انشاءاللہ